بھانگڑ راجستان پہلے تو عام شہروں کی طرح ہی ایک شہر ہوا کرتا تھا لیکن سمیہ کے چکر نے اس جگہ کو اس طریقے سے بدلا کہ اب بس یہ ایک ایبینڈنٹ سٹی ہے بھانگڑ میں موجود بھانگڑ کا قلعہ تا بھانگڑ فورٹ بھارت کی سب سے ہونٹڈ جگہوں میں نمبر ایک پر آتا ہے اور پورے بھارت میں یہی اکیلا ایسا قلعہ ہے جو کی بھارت سرکار دوارہ ہونٹڈ گوشت کیا گیا ہے اور اگر آپ کبھی بھانگڑ کے لئے گئے ہوں گے تو آپ نے اس کے بھار لگا ہوا بہت تو دیکھائی ہوگا جس میں کی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بھانگڑ کی سیمہ میں سورہ ادھے سے پہلے ایوہم سورہ است کے پسچات آنا ورجت ہے دوستو دن میں تو یہ جگہ ایک عام ٹیورسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے لیکن جیسے یہاں پر رات ہوتی ہے تو یہاں پر کچھ عجیب طریقے کی حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں پر جیسے ہی رات ہوتی ہے اس قلعے میں سے پائلوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جو کی اپنے ہاتھوں میں اتر یعنی پرفیوم کو لے کر پورے قلعے میں گھومتی ہے دوستو اس قلعے کی کہانی یہ کہتی ہے کہ یہاں پر بہت سالوں پہلے ایک رانی راہ کرتی تھی جن کا نام تار رانی رتناوتی جو کی اپنے سمیہ کی سب سے خوبصورت رانیوں میں سے ایک ہوا کرتی تھی بہت سے راجہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھی انہی میں سے ایک کالا جادو بر تھا جی ہاں بلیک میجیشن جس کو کی پتہ تھا کہ اس کی رانی سے شادی ہونا لگ بھگ ناممکن ہے لیکن وہ رانی کو کسی بھی حال میں پانا چاہتا تھا تو اس نے ایک ایسی ودیا کا سہارہ لیا جسے وہ برسوں سے سیکھ رہا تھا جو کی تھا بلیک میجک یعنی کی کالا جادو دوستو ایک بار رانی کی ایک نوک رانی بزار میں اتر خریدنے گئی تو اس کالے جادو گر نے اس اتر پہ کچھ ایسا سپیل کیا کہ جسے کی جو بھی اس کا استعمال کرے گا وہ اس کے وش میں آ جائے گا لیکن یہ بات رانی کو پہلے ہی کسی اور کے دوارہ پتہ چل چکی تھی تو رانی نے اس اتر کی بوٹن کو ایک بڑی پتھر پر فیک دیا اور وہ پتھر پہاڑوں سے نیچے گرتے گرتے اس بلیک میجیشن کے اوپر گر گیا جب وہ بلیک میجیشن مر رہا تھا تب اس نے پورے بھانگڑ کو شراب دیا کہ یہ جگہ ایک دن پوری طریقے سے نشٹ ہو جائے گی اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہے ایک سال بعد یہاں پر ایک ایسا یدو جس میں کی یہاں کی آدھی سے زیادہ آبادی مر چکی تھی اور اس میں رانی رتنا وطی بھی شانل تھی دوستو میں نے جو آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ یہاں پر ایک اور اترات کو ہی آتما ہے دوستو آج کی ویڈیو کو ہی ان پر ختم کرتے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکراب کرنا مد بھوننا ملیں گے اگلی ویڈیو میں